کہ خیر ہو یا شر ہو دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ارشاد ہے کہ ان اللہ خالق کل شیئ ان فعبدو کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور قوموں کی طرح ہم یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خیر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور شر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے جیسا مجوسیوں کا پارسیوں کا عقیدہ ہے مشرقین کی تو بات ہی چھوڑیے ان کے یہاں خیر و شر ہی نہیں نہ معلوم کن کن چیزوں کی پوجہ کی جاتی لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آمن تو باللہ ہی وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الآخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہ ایمان لائے میں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ ہمارا عقیدہ ہے تو خیر ہو یا شر ہو ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمی اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی عورت میں سواری میں اور گھر میں یعنی جو تین چیزیں ہر انسان کی لازمی ضروریات میں شامل ہیں گھر کے بغیر گزارا نہیں سر پر چھت چاہیے سواری ضرورت کی چیزیں غریب سے غریب بھی آدمی سواری کا کچھ نہ کچھ انتظام رکھتا ہے سائیکل ہو رکشہ ہو اپنی سواری ہو لیکن سواری ضرورت کی چیز اسی طرح بیوی مرد ہو تو اس کے لئے عورت اور عورت ہو تو اس کے لئے مرد کائنات کا نظام اللہ نے اسی طرح بنایا یہی وجہ ہے کہ نکاح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے کسی نبی نے بھی بغیر نکاح زندگی نہیں گزاری جن انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا ان میں ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے لیکن حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دیئے کہ قرب قیامت میں اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ وجود میں آئے گا دجال کا اسے ختم کرنے کے لئے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے اور یہ خدای انتظام ہے کہ اس فتنے کے صد باپ کے لئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخف فرمایا اسی لئے انہیں اللہ نے جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک مکان میں داخل ہوئے اللہ نے وہی سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے مارنے کے ارادے اور نیت سے جو شخص سب سے پہلے اندر داخل ہوا اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی اور لوگوں نے پیچھے آنے والوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے شہید کر دیا قتل کر دیا اللہ نے یہ انتظام فرمایا اور یہ باتیں حدیث پاک میں موجود ہیں ظاہر بات ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا اللہ نے اپنے محبوب نبی پر بذریے وحی یہ ساری چیزیں نازل فرمائی اللہ کے خبر دینے سے ہمارے آقا نے ہمیں ان باتوں کی خبر دی تو قرب قیامت میں اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا دجال کا جس میں جس کی زد میں پوری دنیا ہوگی ایک وقت آئے گا کہ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا بھی رخ کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا انتظام فرمائیں گے جو دجال کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روکیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حضور نے فرمایا کہ مقام لدھ پر حضرت عیسیٰ کا دجال سے مقابلہ ہوگا جس میں دجال مارا جائے گا تو اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ نکاح بھی کریں گے یعنی وہ بھی بے نکاحی زندگی نہیں گزاریں گے اس دنیا میں جب دوبارہ اللہ پاک انہیں بھیجیں گے تو نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد جو عمر اللہ نے دی ہوگی وہ پوری ہوگی اور اس کے بعد اللہ کی جوار رحمت میں چلے جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ نہوست اگر ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی سواری میں گھر میں سواری میں گھر میں اور عورت میں اس لئے اللہ نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا نہوست کسی چیز میں اللہ پاک نے نہیں رکھی سفر المزفر بارہ مہینے ہیں محرم الحرام سفر المزفر ربی الاول ربی الاخر جماد الاولى جماد الاخرى رجب المرجب شابان المعظم رمضان المبارک زیقادت الحرام زلحجت الحرام ہر مہینے کے ساتھ اللہ نے ایک لفظ جوڑا ہے جیسے محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ ہے محرم الحرام حرام کے معنی احترام کے آتے اللہ نے اس مہینے میں بڑی خیر و برکت رکھی دوسرا مہینہ ہے سفر المزفر ہمارے یہاں مردوں میں تو کم خواتین میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے ہمارے یہاں اسے تیرہ تیزی کہا جاتا ہے اس مہینے میں شادی کرنا بیاء کرنا کوئی اچھا کام کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے شہر میں ماضی میں تو یہ بات کھل کر دکھتی تھی لیکن علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے اب یہ ماضی کا ایک حصہ ہو چکی لیکن ابھی بھی خواتین میں خاص طور پر یہ چیز ہے اور وہ آپس میں اس بات کا تذکرہ کرتے رہتی ہیں ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ سماج میں کیا چل رہا ہے تو خواتین میں یہ بات چلتی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اسی مہینے میں خراب ہوئی تھی اور پھر آپ کا انتقال ہوا اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے تو اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں اس بات کی خبر دی دی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تیارا لا عدوہ ولا تیارتا ولا حامتا ولا سفر زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چھوٹ چھات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں متعدی ہوتی حضور نے فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی چھوٹ چھات کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارا مشاہدہ تو اس کے برخلاف ہے اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اونٹ جو ریگستانوں میں رہتے ہیں وہ حرن کی طرح چمکتے ہوتے بلکل صاف سترے اور ان کی جلد اور خال حرن کی طرح چمکتی ہوئی ہوتی ہے لیکن ایک خارشی اونٹ ایسا اونٹ جس کو خارش کی بیماری ہو وہ آ جائے تو تمام اونٹوں کو خارش ہو جاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کیسے ہوئی تھی جو یہ پہلا اونٹ آ کر کے اچھے اونٹوں میں شامل ہوا اس پہلے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو منجانی بللہ تھی تو فرمایا کہ یہ بھی منجانی بللہ ہے بقیہ تمام اونٹوں کو جو خارش ہوئی یہ بھی منجانی بللہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور شر کا خالد بھی اللہ ہے کچھ چیزیں سبب کے درجے میں ہوتی ہیں تو یہ ہے ہمارا عقیدہ کے کرنے والی ذات اللہ کی ہے سبب کے درجے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھ کر کے آتی جو صحابی نے ذکر کیا لیکن حضور نے عقیدہ درست کروایا فرمایا لا عدوہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی وَلَا تِیَرَتَا ہمارے ہاں بدشگونی نہیں ہے بدشگونی نہیں ہے کہ گھر سے نکلے کووہ بیٹھا تھا اس کو اڑایا اگر وہ دائیں طرف گیا تو آدمی یہ سمجھے کہ اب میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ ہو جائے گا اور اگر بائیں طرف کووہ اڑ کے چلا گیا تو یہ بدشگونی ہوتی ہے کہ میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ اب ہوگا نہیں اس میں بادہ پڑ جائے گا ہمارے ہاں اور بھی چیزیں ہیں باہر نکلے بلی سامنے سے گزر گئی تو بولے بلی نے رستہ کٹ دیا کالا کتہ نظر آ گیا لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں رہے گا سلیمان ابن عبد الملک بنو عمیہ کا ایک بادشاہ گزرائے وہ تیاری کے ساتھ شکار کے لیے نکلا راستے میں اس کو جو پہلا آدمی ملا وہ کانہ تھا تو اس نے یہ بدشگونی لی کہ اب اپنے سفر کو ناٹ لگ گئی اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے کونے میں ڈال دو اس زمانے میں جو جیل ہوتی تھی وہ کونہ ہوتا تھا اب تو جیل بنائی جاتی ہے اس زمانے میں کسی کو قید کرنا ہوتا تھا کہ اس کو کونے میں ڈال دیتے تھے اب ظاہر بات ہے کونے میں ڈال دیئے تو وہ جائے گا کہاں نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا تو اس کو کونے میں ڈال دیا اب سلیمان ابن عبد الملک شکار پر چلا گیا اور اتفاق کی بات کہ اس سفر میں شکار بہت اچھا ہوا وہ خوش ہو گیا وہ آپس آیا تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو جس کو کونے میں ڈالا گیا تھا اس کو نکالو تو اسے نکالا گیا نکال کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت میرا کیا قصور تھا کہ آپ نے مجھے تین چار دن کوئے کے اندر قید کر کے رکھا تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ میں نکلا تھا شکار کے لیے اور پہلے جس آدمی پر میری نظر پڑی وہ تو تھا اور تو تھا کانا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اب تو یہ میرا سفر برباد ہو گیا تو منحوس مجھے لگا اس لئے میں نے کوئے میں ڈال دیا تھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھر ہوا کیا کہا کہ شکار بہت اچھا ہوا ایسا کوئی معاملہ جیسا سمجھا گیا تھا وہ ایسا نہیں تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے مجھے دیکھا تھا آپ کا شکار تو بہت اچھا ہوا لیکن میں اپنے گھر سے نکلا تو میری پہلی نظر آپ پر پڑی تھی اور میں تین چار دن کوئے میں رہا تو میں آپ کے متعلق کیا سوچوں ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو آپ ہی مجھے نظر آئے تھے حضور نے فرمایا وَلَا تِيَرَتَ ہم اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں کرنے والی ذات اللہ کی ہے وَلَا حَامَتَ اور اُلُّو اس میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ کبھی رات اور وقت بے وقت کبھی اُلُّو بستی میں آ گیا اور کسی مکان پر بیٹھ گیا بس اب کوئی مرنے والا ہے اس گھر میں ایسا لوگوں کا عقیدہ تھا بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اب تو لوگ اُلُّو ڈھونگتے ہیں کہیں نظر آ جائے تو اس کو پکڑا جائے لوگ اُلُّو تلاش کرتے اللہ نے اس جانور میں بھی بڑی خوبیاں رکھی زمانہ جائلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ اُلُّو منحوس جانور ہے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ اُلُّو جو ہے منحوس جانور ہے اگر بستی کا رخ کیا تو اب بستی ویران ہو جائے گی بستی میں آیا تو اب مندی کے بادل چھا جائیں گے اور کسی کے مکان پر بیٹھا تب اس مکان والوں کی خیر نہیں اُن کے پیچھے نحوست لگ گئی حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَلَا سَفَرْ اور زمانہ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا حضور نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے ہر ایک کی تقدیر بنائی میں نے ایمان مفصل پڑھا کہ آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کا دن ہے اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے اور پہلا دن جو ہوگا وہ یوم آخرت ہوگا حساب و کتاب کا دن ہوگا ہمارا ایمان ہے اور پھر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ ہر خیر مقدر سے ہے وَشَرِّهِ ہر شر مقدر سے ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا آپ کو پیدا کیا میرا نصیب اور مقدر بھی اللہ نے تیع کر دیا ہے آپ کا نصیب اور مقدر بھی اللہ نے تیع کر دیا ہے ہوگا وہی جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے یہ ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ کہ اچھی بری تقدیر دونوں اللہ پاک کی طرف سے والبعث عباد الموت اور ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے تو کسی بھی چیز میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی ہے ہمیں اپنا عقیدہ درستہ کر لینا چاہیے شادی وغیرہ کے لیے جب سردار لوگ بیٹھتے ہیں اہلکار حضرات اگوہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کلینڈر بھی رکھتے ہیں تاریخ کے لیے اسی کلینڈر پر کہیں لکھا ہوتا ہے کمر در اقرب اللہ نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں ہر ایک کا نام ہے چاند ہے سورج جیسی پھر مریخ ہے ایسے ہی ایک اقرب ہے یعنی اقرب بچھو کو کہتے ہیں اور ہر ستارے کی اپنی چال ہے سب متحرک ہیں چلتے رہتے ہیں کسی کا کہیں پر ملاب بھی ہوتا ہے تو کمر در اقرب یعنی چاند جب اقرب کی چال میں آئے گا تو ایسا عقیدہ ہے کہ وہ منحوز دن ہوگا منحوز وقت ہوگا وہ کلینڈر پر لکھا ہوتا ہے کمر در اقرب یعنی اب وہ منحوز گھڑی ہے اس تاریخ کو تو بلتے ہیں یہ منحوز دن ہے اس کو مت پکڑو ایک مرتبہ کسی کا فون آیا وہ کہنے لگا بولے مکتی صاحب یک مسئلہ پوچھنا تھا میں نے کہا پوچھو بولے گھر میں شادی کی تاریخ پکڑی جا رہی ہے کلینڈر دیکھیں تو اس میں وہ تاریخ کمر در اقرب کی ہے دوسری کمپانی کا کلینڈر دیکھیں تو اس میں اس دن کمر در اقرب نہیں بتا رہا ہے دوسرے دن بتا رہا ہے تو اب تم بتاؤ کون سے دن کمر در اقرب ہے میں نے کہا میں فلکیات کا ماہر نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں ہے ہاں مسلمان ہوں اور دین کا علم رکھتا ہوں اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ کوئی دن کوئی وقت کوئی ساتھ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اس لیے اب بتانے والوں نے کسی دن بتایا دوسرے کلینڈر میں دوسرے دن ہے تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کہو آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لائے کرنے والی ذات اللہ کی ہے آپ اپنی سہولت سے جو تاریخ پکڑنا چاہیں پکڑ لیں گلے گھر کے لوگ نہیں مانتے تو میں نے کہا تاریخ یہ چھوڑ گے دوسری تاریخ پکڑ لیں تب ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کا ڈال پہ بیٹھنا اور ڈال کا ٹوٹنا آدمی کی جب بدگمانی کر لیتا ہے تو کبھی اس کے گمان کے مطابق ہو بھی جاتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے لیے ویسا کر دیتا ہوں اب تمہاری بدگمانی ہے کہ یہ دن منحوس ہے نئی سمجھ میں آ رہی ہے ایمان و عقیدے کی بات تو یہ تاریخ چھوڑ دو دوسری تاریخ پکڑ لو تو اسلامی عقیدے کی روح سے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخیر میں طبیعت خراب ہوئی تھی اور یہ بیماری چلتی رہی اور وہ وقت جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر تھا وہ وقت آ گیا تو ہمارے آقا اللہ کی جوارِ رحمت میں منتقل ہو گئے ایک آپ کی ذات تھی جو کائناتِ انسانی میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ معتبر سب سے زیادہ محترم شخصیت تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں ان کے نام جو ہے ہر نام کا ایک حصہ ہے کہ جیسے محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ ہے سفر کے ساتھ سفر المظفر مظفر کے معنی کامیاب زفر کامیابی کو کہتے ہیں مظفر وہ شخص یا وہ مہینہ جس میں کامیابی اور کامرانی اللہ پاک عطا کرتے اور ہم لوگ اس کو منعوض سمجھتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنا چاہیے ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی ان تمام تر معاملات میں اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھے کہ کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے ہوگا وہی جو وہ چاہے گا ہوگا وہی جو وہ چاہے گا اس لئے نہوست کا جو معاملہ ہے ان چیزوں کے بارے میں خیر ہو یا شر ہو اس کا خالق اور مالک اللہ ہے اور اللہ کے قبضے قدرت میں کامیابی اور ناکامی دونوں ہیں جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو اصل تو اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور سبب کے درجے میں ان جیسی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے ایسا کوئی کام ایسی کوئی بات جس سے ہمارا عقیدہ اور ایمان متاثر ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہے گنپتی کا یہ ان کا مذہبی تہوار ہے اور اسے اسے مذہبی طور پر وہ لوگ بناتے اس میں کیا سچائی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں یہ ان کی عقیدہ اور آستہ کی بات ہے ہم عقیدہ اور آستہ کی بات اپنے عقیدہ اور آستہ کی کرتے ہیں اور دوسروں کے عقیدہ اور آستہ سے متعلق ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے یہ ان کے عقیدے اور آستہ کی بات ہے وہ کریں وہ جانیں لیکن ظاہر بات ہے یہ تہوار ہمارا نہیں ہے یہ تہوار ہمارا نہیں ہے جب تک آپس میں محبت ہی تعلق تھا اس وقت ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کوئی خراب بات نہیں سمجھی جاتی تھی حالانکہ ہمارے یہاں منائے کہ جو شرکیہ اعمال ہیں ان میں شریک ہو کر کے گردی بڑھا کر کے مجمع بڑھا کر کے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نظر میں متاہم نہ کرے لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے جاتے تھے اور آنا جانا کسی جھگڑے کا سبب نہیں بنتا تھا اب حالات بدل گئے نفرت پیدا کرنے والوں نے فرقہ پرستوں نے اور ہندیو توہ وادیوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ پچھلے چند برسوں سے ایسے حالات ہیں کہ ہمارے لوگ ان کے ان پروگراموں میں جاتے ہیں اور مار کھا کر کے واپس آتے ہیں اولاں تو ہمیں منع کیا گیا ہے ہمیں جانا نہیں چاہیے یہ ہماری شریعت کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکسرہ سواد قوم فہوا منہم جو کسی قوم کے مجمع کو بڑھاتا ہے اس کا شمار انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے اب اگر کہیں شرکیہ عمل ہو رہا ہے اور آپ نے اس میں جا کر کے شرکت کی تو حضور کے خبر دینے کے متعلق آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو اس جملے کا کیا مطلب ہے اس لیے گنپدی کا تہوار ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا چل رہا ہے اس میں مختلف پروگرام ان کے ہوتے ہیں جسے ڈانڈیا کھیلی جاتی ہے ان کی بہنیں بیٹیاں خواتین اس پروگرام میں شریک ہوتی ہیں ہمارے نوجوان وہاں جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب وہاں گئے تو شرن تو منع ہے جانا نہیں چاہیے اور وہاں اگر گئے تو جانے کے بعد کچھ اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مار کھاتے ہیں بے عزت اور رسوہ ہوتے ہیں اور شہر کا لائنڈر خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہے ان کو منانے دیجئے آپ کے دھرم نے آپ کی شریعت نے آپ کو منع کیا ہے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے آپ کو اس میں شرکت میں ہی کرنی ہے اور ان کی بہنیں بیٹیاں خواتین اگر کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں جانا اور ایسی حرکت کرنا جو آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب ہو اور اپنے شہر کے لیے فساد کا سبب بنے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے آپ اندازہ کریں کہ یہ چیزیں تو کب کی ہیں پتہ نہیں لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں رہنمائی دی ہے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ کو ان جیسے پروگراموں میں نہیں جانا ہے ہمارے آقا کا بالکل واضح ارشاد ہے کہ من کثرا سواد قوم فہوا منہم جس نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایا ان کا پروگرام ہے آپ نے شرکت کی گردی بڑھی آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کیجئے یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور کامیابی و کامرانی آپ کے ہمرکاب ہوگی اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایمان و عقیدے کی آپ نے فکر نہیں کی اور خدا نہ خواستہ اس سے آپ محروم ہو گئے ایمان نہیں رہا آپ کے پاس تو خسرت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو ناکامی اور نامرادی سے سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے ہمیں صحیح عقیدے پر اور ایمان اور اللہ کی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں سے بزنید سے پڑھ لیں لیں جن سے بزنید goûھاں نہیں لاکھا لیں اس میں بزنیز ڈرراہ